السلام علیکم علیہ السلام سیخ سیخ کی فائد اللہ سلام علی صاحب سے سوال ہے میرا کہ نماز پڑھتے ہیں تو جو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کے ٹائم پر کوئی دعا ہے قرآن اور حدیث سے کوئی دعا ہے اگر صحیح ہو تو حجرت بتائیں جرا اس کے بارے میں جو دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے ٹائم پر کوئی ایسا دعا ہے پڑھی جاتی ہے کوئی ایسا دعا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اگر کوئی ایسا دعا ہے تو حجرت بتائیں میرے کو میرا نام جبیر احمد ہے میں کوئیت سے سوال کر رہا ہوں السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں کوئیت سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں کچھ پڑھنا ثابت ہے تو یہ بلکل ایک صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے رب غفر علی یہ پڑھنا بتایا ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں ہم کو پڑھنا چاہیے رب غفر علی اے اللہ مجھے بخشتے یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مشہور کتاب دعاوں کی تقریبا ہر مسلمان گھرانے میں ہوتی ہے اللہ نے بڑی مقبولیت دی اس کتاب کو حسن المسلم دعاوں کی کتاب ہے ہماری آفیس سے بھی چھپ چکی ہے اسلامی انفارمیسل سنتر سے چھپ چکی ہے جس کے میں نے تخریج کی ہے اور ہر حدیث کا حکم کیا ہے وہ میں نے واضح کیا ہے تو یہ بھی آپ انٹرین سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کتاب میں یہ اور اس جیسی کچھ اور دعائیں مذکور ہیں ان کا درجہ بتایا گیا ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھنا چاہیے سب سے صحیح ترین روایتی ہے رب غفر علی ایک اور روایت ہے اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن اس کی سند محل نظر ہے اس کی وضعت حسن و مسلم جو ہماری تخریج کے ساتھ چھپی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی ذکر ہے دعا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ایسا بیٹنا کچھ لوگ کچھ نہیں پڑھتے ایسے اٹھیں گے پھر دوبارہ سجدے میں چلائیں گے یہ غلط ہے اللہ کے نبی سجدوں سے دو سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنا ثابت ہے اس لئے دعا پڑھنا چاہیے اور بغیر کچھ پڑھے ہمیں اگلے سجدے میں نہیں جانا چاہیے بلکہ جو دعا ثابت اسے پڑھ کر ہی اگلے سجدے میں جانا چاہیے امیدی کہ آپ کے دعا مل گیا ہوگا سجدے میں جانا چاہیے